ہیلو فرنڈز میرے نام ابینف سیگل ہے میں سینئر ڈیولپر اور ڈیجٹل مارکٹنگ ایکسپرٹ ہوں فرنڈز آج ہم ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اگر آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے اور اس پہ سبسکرائبرز نہیں آرہے اور ویوز نہیں آرہے تو کس طریقے سے ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں اور ہم نے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں تو فرنڈز جنرلی یہ بڑا عام سی ایک سمسیہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم جب بھی یوٹیوب کا چینل کھولتے ہیں تو اس پہ نہ ہمارے سبسکرائبرز آتے ہیں یا ویوز ہمارے بہت ہی کم آتے ہیں تو جو ایک انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جہاں تر لوگوں کا جو چینل شروع کرتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو ہم امیجیٹلی انکریز کر سکتے ہیں تو ہم گوگل ایڈز کا یوز کر کے فرنڈز اس کو بڑی اچھی طریقے سے ہم پرموڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کو یوز کرنا تو میں آپ کو بھی کمیوٹر پہ لے کے چلوں گا اور سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کیمپین سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کو پرموڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کو پرموڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی گوگل ایڈز کے طرح تو چلیے فرنڈز چلتے ہیں کمیوٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں فرنڈز ہم کمیوٹر پہ پہنچ چکے ہیں ہم گوگل پہ جا کے لکھیں گے گوگل ایڈز تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا پیج آئے گا اور ہم نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس لنک پہ تو ہم اس پیج پہ پہنچ جائیں گے یہ دیکھئے ہم نے سائن ان کر لینا ہے اپنے اگزسٹنگ جی میل اکاؤنٹ سے تو میں سائن ان پہ کلک کر رہا ہوں تو میں پہنچ جاؤں گا اس پیج کے اوپر تو فرنڈز اب ہم نے یہاں پر بزنس کا نام لکھ دینا ہے آپ اپنے بزنس کا یہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ اپنے بزنس کا نام جیسے یہاں پہ نیو ٹیکنو فائدہ پھر ہم نے کر دینا ہے نیکسٹ اور یہاں پہ ہم یہ پوچھ رہا ہے ویب سائٹ کا نام تو یہاں پہ ہم نے یوٹیوب کے چینل کو پرموٹ کرنا ہے تو ہم چینل کا یہاں پہ سمپلی یو ایرل کپی کر دیں گے چینل یہاں میں نے کھول دیا ہے اس کا میں نے یو اوپر سے یورل کپی کر لیا ہے اور پھر میں اس کو یہاں پہ لگا دوں گا چینل کا یورل لگا دیا میں نے یہ دیکھئے اور پھر ہم نے کر دینا ہے نیکسٹ تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا یہ دیکھئے تھانکس پیپل کم ہیر آفتر دیکلک یور ایٹ یہ دیکھئے چینل آ گیا پھر ہم نے سمپلی نیکس پہ کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے یہ ہمیں نجر آئے گا تو ہم نے اس پہ کسی پہ کلک نہیں کرنا سیدھا ہم نے نیچے کلک کرنا ہے سوچ ٹو ایکسپرڈ موڈ پر یہ دیکھئے ہم نے کلک کر دیا اور اس کے بعد یہ کلک کرنے کے بعد دیکھئے اس پیج پہ ہم پہنچتے ہیں یہاں پہ بزنس کا نام آ گیا نیو ٹیکنو فیدہ ویب سائٹ کا یوریل ہم نے نہیں ڈالا تھا ہم نے ڈالا تھا یوٹیوب کا یوریل اپنے چینل کا یوریل یہ یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ کہہ بھی رہے this could be a web page اور social media page اور اس کے بعد ہم نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے دیکھئے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آئے گا اس پیج کے اوپر یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے پیج آ جائے گا آپ کا پھر آپ نے friends کلک کر دینا ہے اگر یہاں پر نیکس کے اوپر دیکھئے پھر ہم اس پیج پہ پہ پہنچیں گے what are your goals for this campaign دیکھئے یہاں پہ دکھ رہا ہے purchases submit a lead form phone call leads اور page views اور see more کا بھی بٹن ہے تو ہم نے دیکھئے brand awareness کو یہاں پہ select کرنا ہے جو کی آلیڈ یہاں پہ دیکھئے آپ دیکھ بھی رہا ہوگا آپ کو selected یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے arrow لے کے جا رہا ہوں تو brand awareness پہ ہم نے click کرنا ہے اس پہ لکھا ہوئے reach a broad audience get video views and build consideration for your brand اس کو ہم نے یہاں پہ select کر دینا ہے next پہ click کریں گے اور یہ دیکھئے یہاں پہ آرہا ہے video recommended for you suggested because your goal your goal is brand awareness and reach تو video کو یہاں پہ selected رہن دیں گے اور نیچے آ جائیں گے نیچے select a campaign subtype میں کریں گے selected جیسے آ رہا ہے already by default influence consideration کو ہی ہم selected رہن دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو next کر دیں گے friends next اب ہم کریں گے تو ہم land ہوں گے ہمارے اس پیج کے اوپر جہاں پہ ہم اور بھی details ڈالیں گے تو ہم نے یہاں پہ campaign کا نام دے دینا ہے آپ کچھ بھی دے دیجئے video campaign ویڈیو لگ دیتے ہیں ویڈیو ون اور پھر ہمیں یہاں پہ دیکھے گا bid strategy تو اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا campaign total کی یہاں پہ option آ رہی ہے یا daily ایک amount ہم set کر سکتے ہیں تو ہم daily کو select کریں گے enter budget type and amount تو daily ہم نے یہاں پہ set کرنا کی جیسے ہمارے 200 روپے سے زیادہ خرچ نہ ہو تو ہم نے یہاں پہ for example کے لیے دکھانے کے لیے میں یہاں پہ 200 روپے لے لیا آپ اپنے حساب سے کم جیسے کر سکتے ہیں تو daily یہاں پہ ہمارے 200 روپے سے زیادہ کرچ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو networks کی آپ پہ دیکھی option آ رہی ہے اس کو ہم ایسی رہن دیں گے بلکل اور country یہ کہاں کا دیکھنا چاہیے ہمارا تو india by default یہاں پہ selected آ رہا ہے اس کو india ہی رہن دیں گے پھر آپ دیکھیں گے نیچے languages کا option آ رہا ہے اس پہ لکھا ہے start typing اور select language تو یہاں پہ ہم اس کو select کر سکتے ہیں یہاں پہ ہندی english کر سکتے ہیں ہندی کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں انگلیش بھی کر سکتے ہیں چلو ہندی رہن دیتے ہیں ابھی کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں دیکھئے یہاں پر کچھ اور options آ رہی ہیں inventory type جو کی standard inventory ہے اس کو ہی ہم selected رہن دیں گے دیکھئے جیسے یہ آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم پھر نیچے بڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے excluded types and levels تو دیکھئے اس کے اندر بڑی interesting option یہاں پہ ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے opt out from showing your ads on content that doesn't fit your brand it means آپ نے اس کو دیکھئے یہاں پہ check کر دینا ہے کہ embedded youtube videos میں ہمارا یہ ads ہمارے نظر نہ آئے جو youtube videos embedded ہوتی ہیں صرف youtube پہ نظر آئے ٹھیک ہے اور پھر ہم نیچے بڑھتے ہیں دیکھئے related videos کا یہاں پہ option آرہا ہے تو اس کو بھی ہم کچھ نہیں چھڑیں گے میں آپ بڑا سیمپل بتا رہا ہوں کہ بہت ساری options ہوتی ہیں اس کے اندر پر میں آپ بڑا سیمپل سیمپل بتا رہا ہوں کہ جسے آپ start کر سکیں advanced level میں کسی اور video میں discuss کریں کہ کس کو کس طریقے سے achieve کرنا تو ابھی ہم اس کو اتنا ہی رہن دیتے ہیں پھر نیچے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں آرہا ہے create your ad group campaign کے اندر ad groups ہوتے ہیں تو ad groups کا نام لکھ سکتے ہیں by default اس نے دے دیا یہاں ایک نام اس نے یہاں دے دیا ہے اس کو بھی آسی رہن دیتے ہیں demographics کو بھی سارے selected رہن دیتے کوئی دکھت نہیں audience segment کس طریقے کی audience کو آپ دکھانا چاہتے ہیں اپنا یہ ad تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ آپ دکھانا جاتے ہیں کوئی education سے دکھانا جاتے ہیں تو ان سب کی audiences ہوتی ہیں جیسے hotels industry ہے یا for example کوئی educational video ہے جو آپ دکھاؤں گا آگے تو اس کا یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں education سے related ہی لوگ اس کو دیکھیں جو انٹرسٹی ہے اس type کی videos دیکھنے میں تو یعنی 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 education لگ دیا تو ابھی کی لئے ہم اس کو خالی چھوڑ جاتے بلکل in detail میں ابھی اس video میں نہیں جا رہے ہیں وہ کسی اور video discuss کریں تو keyword کوئی بھی keywords یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے کوئی بھی keyword ہے جیسے میں کوئی educational video promote کرنی ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں html for example اور میں اس کو سرچ کروں گا تو کافی سارے دیکھئے html سے related ideas یہاں پہ آگئے تو یہاں پہ میں css بھی لکھ سکتا ہوں کوئی بھی term ہم لکھ سکتے ہیں css پہ نہیں دیکھ رہا تو html ہی رہن دیتے ہیں add all ideas یہ سارے ideas add ہو گئے اور پس ہم نے اور کچھ نہیں کرنا پھر ہم نے اپنی youtube video کا link یہاں پہ ڈالنا ہے جس کو ہم نے propon کرنا ہے تو آپ کو کیسے ملے گا آپ نے اپنے channel پہ جانا ہے تو دیکھیں میں کوئی بھی ایک video اٹھا لیتا ہوں یہاں سے جیسے یہ اور پھر ہم نے یہاں پہ اس کو paste کر دیا دیکھیں video آگئی جو میں نے وہاں پہ وہاں سے copy کری دی اب یہ آرہا ہے select a video ad format this will be used for the rest of the ads in your ad group تو اس کو ہم اسی رہن دیں گے اور اس پہ یہ required اس پہ ہم friends option select کریں دیکھیں جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ کر سکتے ہیں so in stream ads play before during and after another video on youtube and youtube partners on the display network they give viewers option to skip اور یہ ہے in feed video ad تو دیکھتے ہیں کون سی better آئے گی video discovery ads are now called in feed video ads can appear on youtube search results in feed video ads ko here click کریں گے ٹھیک ہے friends thumbnail بھی اچھا لگ رہا دیکھنے میں یہاں پر ہم اس کی headlink دے سکتے ہیں how to use css in html description ڈال سکتے ہیں learn css path past آپ کچھ بھی لگ سکتے ہیں میں آپ بس کر کے دکھا رہا ہوں کی کس طریقے سے آپ سکتے سکتے learn css learn advance css by experts اور یہاں پہ add کا نام دے سکتے ہیں آپ کو یہ bhi ad name basically آپ نے headline ڈال دا ہم دے اور اس کے بعد ہم bid لگائیں اب bid کا مطلب یہاں پر دکھئے دکھا بھی رہا ہے to spend your whole budget help improve your campaign's potential performance we recommend using a bid of 0.54 rupees ہرچ ہوں گے یعنی کہ ایک روپے سے بھی کم اور آپ یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنے سارے یہ ایسٹیمیٹڈ پرفارمنس دکھا رہا ہے کتنے ویوز آ سکتے ہیں ہمارے کو 3.9K ویوز آ سکتے ہیں اتنے سے بجٹ میں امپریشنز آ سکتے ہیں پینسٹ ہزار سے دو لاکھ دس ہزار اور یہ دیکھئے کچھ کچھ اماؤنٹس دکھا رہا ہے کہ کتنی آپ کو اور ایبریج اس کی پیسی رکھنے چاہیے تو چلو میں اس کو 54 کی کا جو یہ دکھا رہا ہے minimum 0.12 کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے سیدھا یہاں پہ create campaign کر دینا ہے دیکھئے اب فرنڈز یہ create campaign کرنے کے بعد یہاں پر billing کے لیے آپ سے پوچھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انڈیا آپ نے by default selected کرنا ہے اور time zone بھی ٹھیک ہے promotional code بھی اگر کوئی آیا تو لگا سکتے ہیں account type آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے individual اور یہاں پہ آپ نے payment method کو اپنا credit card number ڈال سکتے ہیں آپ net banking سے ڈال سکتے ہیں paytm wallet کو ڈال کر سکتے ہیں اور آپ basically کیا کریں گے simple سا آپ نے یہاں پہ payment add کرنی card number آپ نے ڈال دینا ہے دیکھئے میں نے add credit card اور debit card لکھا ہے یہاں پہ سلکھتی ہے آپ نے اپنا card number ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے payment amount for example 500 ڈال دیا اور agree کریں گے اور submit کریں گے تو یہ آپ کا یہاں پہ campaign after reviewing by google اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو یہ active ہو جائے گا تو friends یہ تھا ایک چھوٹا سا informative tutorial کی how to promote your google videos your how to promote your youtube videos through google ads تو friends اگر آپ کو video اچھا لگا ہو تو please channel کو آپ subscribe کریے اور کوئی بھی comment ہو تو comment box میں لکھ کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو friends ملیں گے جلدی ایک نئی ویڈیو thank you friend ڈیو ڈکی've ڈیو ڈیو